تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنا نیوز ٹوڈے اپنا کرول علی سن جاوید علی سلیمی کے ساتھ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے نیوز چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام نیوز اپ ڈیٹ و معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اس وقت آپ اپنی سکرین پر بہت ہی خودصورت منظر دیکھ رہے ہیں یہ منظر زلہ بکھر کے انٹری پوائنٹ جھانگ موڈ پر موجود ون ون ٹو ٹو کی عمارت کے این سامنے میں موجود خودصورت مقام کا ہے اس چوب پر موجود فوارہ سال بھر کے لیے ہی لگایا گیا تھا لیکن ڈینگی مچھر جو صاف پانی میں اپنی نسل کو خطرناک حد تک بڑھانے کے لیے افضائش کے عمل شروع کر دیتا ہے اس کے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے اس فوارہ کو مکمل طور پر بند رکھا جاتا ہے جس کی بدولت بکھر کی عوام رات کے اوقات میں یا یہاں سے گزرنے والے مسافر اس منظر سے محروم ہی رہتے ہیں آج جشن ازادی چودہ اگس کے قریب تر ہونے کی بدولت ایک دو راتوں کے لیے زلعی انتظامیہ کی طرف سے ڈینگی کو ایک طرف رکھتے ہوئے بکھر کی عوام و بچوں کے لیے اس مقام کے سامنے سے گزرتے ہوئے مسافروں کے لیے اس چوک پر موجود مکمل سسٹم کو فعل کر دیا گیا تاکہ عوام محسوس کر سکے کہ ان کے شہر میں بھی وہ سب موجود ہے جس کی بدولت ان کو بھی تفریع و دیگر سہولیات مجسر آ سکتی ہیں جو بڑے شہروں میں حاصل ہوتی ہیں یاد رہے کہ این اس چوک کے سامنے زلع بکھر کے تین خوبصورت پارک و کلمہ چوک موجود ہے جو کسی بھی طرح دیگر پارکوں سے کم نہیں جو بڑے شہروں میں موجود ہیں لیکن این اس وقت جب بکھر کا یہ چوک فوارا کے پانی پر اکس دارتی روشنیوں کی وجہ سے جگمگا رہا تھا جسے دیکھ کر انسان کا دن ہی نہیں سوچیں بھی مسکراہ اٹھنے پر مجبور ہو جاتی تھی بکھر سے کلور کورڈ کے روڈ پر موجود ایک طلاب کی بدولت مسافر گاڑیوں کو شدید ترین مشکلات کا سامنا تھا کلور کورڈ سے بکھر کا یہ روڈ حقیقت میں راولپنڈی اسلام آباد ملتان لیا بکھر ڈیرہ اسمیل خان و دیگر اہم ترین شہروں کو ملانے کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے اس روڈ سے سرگودہ کی سمت بھی گاڑیاں جاتی ہیں لیکن اس وقت یہ روڈ متعدد مقامات سے انتائی خستہ حالی سے دوچار ہو چکا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں کہ اس روڈ پر سفر کرنا خطرناک بھی قرار دیا جا سکتا ہے ہمیں اس جھیل کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا اسی وجہ سے روڈ کے این درمیان سے گزرتے ہوئے این سینٹر میں ہماری گاڑی بند ہو گئی چونکہ گاڑی میں فرنیچر لوڈ تھا اس لیے یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں گاڑی الٹ ہی نہ جائے لیشی بکھر سے بھرپور انداز میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ فوارا چلاتے رہیں اس سے ہمیں کوئی غلظ نہیں لیکن مسافروں کی مشکلات کو نظرانداز مت کریں کیونکہ ویران روڈ پر رات کو اگر گاڑی بند ہو جائے اور گاڑی میں موجود فیملی کے ساتھ اس جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ فیملی آپ جیسے کسی بڑے آفیسر کی ہو نہ ہو تب بھی کسی موجود پاکستانی کی تو ہو ہی سکتی ہے